بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم دو مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے ایک تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پروٹیکٹیو بیل کیا ہے یہ کہاں پہ دائر کی جا سکتی ہے اس کا پروسیجر کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹی سپیٹری بیل کیا ہوتی ہے لیکن اپنے ٹاپکس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے قبل بھی بیل کے ٹاپکی اوپر ہم مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا چکے ہیں جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو مل جائیں گی جیسے کہ قابل زمانت جرائی میں زمانت کس طرح لی جا سکتی ہے ناقابل زمانت جرائی میں زمانت کس طرح لی جا سکتی ہے درخواست زمانت قبل ازگرفتاری کیسے دائر کی جا سکتی ہے اور درخواست زمانت بعد ازگرفتاری کیسے دائر کی جاتی ہے اور آفٹر ایسٹ بیل کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ سزا ہو جانے کے بعد یعنی کہ بیل آفٹر کنوکشن کیس طرح حاصل کی جا سکتی ہے ان تمام ٹاپکس کے اوپر ہم آلیڈی بات کر چکے ہوئے ہیں لیکن آج ہم سپیسیفیکلی صرف دو ٹاپکس کو ڈسکس کرنے والے ہیں ایک پروٹیکٹیو بیل اور سیکنڈلی انٹیسپیٹری بیل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروٹیکٹیو بیل کا مطلب ہوتا ہے حفاظتی زمانت مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے خلاف کوئی ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے اور وہ شخص اپنے زلہ کے اندر مجود نہیں ہوتا وہ اپنے زلہ سے باہر کسی دوسرے زلہ کے اندر مجود ہے یا کسی دوسرے صوبے کے اندر مجود ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف جو ایف آئی آر ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کو کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ٹریول کرے گا یا اپنے ڈسٹرک میں جائے گا اپنی بیل کروانے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ رستے میں اس کو پکڑ لیا جائے اس کو گرفتار کر لیا جائے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اگر اس کو ایسے ہی پکڑ لیا گیا اس کو حوالات میں بند کر لیا گیا تو اس کی عزت اور شہرت کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پروٹیکٹیو بیل کرا لے حفاظتی زمانت کروا لے حفاظتی زمانت اب کہاں پہ کروائی جا سکتی ہے حفاظتی زمانت صرف اور صرف ہائی کورٹ کے اندر دائر کی جا سکتی ہے اگر ہم پروٹیکٹیو بیل کی پروویجن کی بات کریں تو پورے قانون کے اندر ہمیں پروٹیکٹیو بیل کی کوئی پروویجن نہیں ملے گی اس کا کوئی سیکشن نہیں ملے گا اس کا کوئی آرٹیکل نہیں ملے گا اس کو ہم انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹوشن آف پاکستان 1973 کے مطابق صرف اور صرف ہائی کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں اب ہائی کورٹ کی یہ مرضی ہے کہ وہ دو دن کا ٹائم انائیت فرما دیں چار دن کا پانچ دن کا یا دس دن کا پروٹیکٹی بیل ہم صرف ہائی کورٹ میں ہی دائر کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ ہمیں یہ ڈائریکشن دے گی کہ آپ اس مخصوص ٹائم کے اندر اپنے مطلقہ ڈسٹرک میں جائیں وہاں جا کے اپنی بیل بیفور اریسٹ دائر کر لیں اس میں مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص گچنا والا کا رہنے والا ہے اس کے خلاف کسی بھی جرم کی کوئی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے لیکن وہ شخص اپنے زلہ گچنا والا کے اندر موجود نہیں ہے وہ کسی دوسرے زلہ کے اندر موجود ہے تو جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے اور اس کو خدشہ ہے کہ کہیں پولیس اس کو گرفتار نہ کر لے تو ضروری ہے کہ وہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپنی حفاظتی زمانت دائر کرے وہاں سے پروٹیکٹیو بیل حاصل کرے اور جتنا بھی اس کو ٹائم ملے دو دن کا چار دن کا یا جتنا بھی اس کو ٹائم ملے اس کے مطابق اپنے مطلقہ زلہ گچنا والا کے اندر آ کر اپنی بیل بیفور آرسٹ دائر کر لے اس طرح مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گچنا والا کا رہنے والا ہے اور وہ صوبہ پنجاب سے باہر کسی صوبے کے اندر موجود ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے خلاف کسی ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ٹریول کرے گا اپنے مطلقہ زلہ میں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں رستے میں گرفتار نہ کر لے جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس صوبے میں بھی موجود ہے اسی صوبے کی ہائی کورٹ کے اندر اپنی پروٹیکٹیو بیل دائر کرے اور وہاں سے افاظتی زمنت لینے کے بعد اپنے مطلقہ زلہ گچنا والا میں آئے یا جو کوئی بھی اس کا کوئی زلہ ہے وہاں آئے اور اپنی بیل بیفور آریسٹ دائر کر لے یعنی کہ پروٹیکٹیو بیل کا مطلب صرف وصرف یہ ہوتا ہے وقتی طور پر گرفتاری سے بچنے کے لیے اور اپنے مطلقہ زلہ میں آنے کے لیے اپنی ترخواہ زمانت دائر کرنے کے لیے ملزم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اپنی بیل دائر کرے وہاں سے حفاظتی زمانت حاصل کر کے اپنے مطلقہ زلہ میں آ کر اپنی بیل دائر کر لے اب اگر ہم بات کریں دوسرے ٹاپک کی انٹی سپیٹری بیل کیا ہوتی ہے تو اس میں پاکستانی قانون کے اندر انٹی سپیٹری بیل کی کوئی بھی ایسی پرویگن موجود نہیں ہے انٹی سپیٹری بیل صرف ہندوستان کے اندر اس کا کونسیپٹ موجود ہے حفظ مات قدم کے طور پر اگر کسی شخص کے خلاف کبھی کسی ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف کسی ایف آئی آر کا اندراج ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے تو جس بھی شخص کو یہ خدشہ ہو کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کا کوئی اندراج ہو سکتا ہے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایف آئی آر ہونے سے پہلے کورٹ سے زمانت حاصل کر لے صرف اس خدشہ کے پیسے نظر کہ کہیں اس کو گرفتار نہ کر لیا جائے اگر ہم پاکستان کے قانون کی بات کریں تو یہاں انٹیسپیٹری بیل کا کوئی بھی کنسیپٹ موجود نہیں ہے یہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کو یہ خدشہ ہو کہ کہیں اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر کا اندراج نہ ہو جائے اسے یہ خدشہ ہو کہ کہیں اس کو گرفتار نہ کر لیا جائے تو وہ ان وجوہات کی بنیاد پر اپنی انٹیسپیٹری بیل نہیں کروا سکتا کیونکہ جب تک کسی بھی شخص کے خلاف کسی ایف آئی آر کا اندراج نہ ہو جائے تب تک وہ اپنی زمانت کورٹ سے حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ سپیسیفکلی کریمنل پروسیجر کورٹ کے اندر اس بات کو منشن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیل بیفور اریسٹ کروانا چاہے گرفتاری سے پہلے زمانت کروانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر ہو تو اس ایف آئی آر کی بنیاد پر وہ اپنی ترخواست زمانت قابل از گرفتاری دائر کر سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے لیکن اگر کسی شخص کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا ہوتا اور وہ شخص صرف یہ سمجھے کہ کہیں اس کو پکڑ نہ لیا جائے کہیں اس کو حوالات میں بند نہ کر دیا جائے تو صرف اس خدشے کے پیش نظر وہ اپنی حفظے مات قدم کے طور پر انٹیسپیٹری بیل عدالت سے حاصل نہیں کر سکتا یہ کنسپٹ صرف ہندوستان کے اندر مجود ہے پاکستان میں ایسا کوئی کنسپٹ مجود نہیں ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے بیل کا ٹاپک انٹیسپیٹری بیل ڈسکس کیا پروٹکٹیو بیل کو ڈسکس کیا یا اس سے پہلے جو بیل بیفور ایرسٹ کو بیل آفٹر ایرسٹ کو بیل آفٹر کنوکشن کو یا بیل سے لیٹر کوئی بھی ایسا ٹاپک جو بھی جتنے بھی ہم ڈسکس کر سکے ہیں یا اس سے علاوہ کوئی بھی ایسا ٹاپک جو آپ ہم سے کنسلٹ کرنا چاہیں آپ رابطہ کرنا چاہیں تو میرا موبائل نمبر آپ کی سکرین کے اوپر ہے آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہتر رہنبائی فراہم کی جائے گی اور آخر میں میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو بھی پریس کر دیجے گا تاکہ قانون کے اوپر تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں